انزائیٹی یعنی گبرہٹ بیماری تو نہیں لیکن ایک تشویشناک مسئلہ ضرور ہے گبرہٹ دراصل ہمارے ذہنی کارکردگی اور ہمارے اندر چلنے والے نظام کی اکاسی کرتی ہے یہ وہ آوٹپوٹ ہے جس کا انپوٹ ہماری سوچے اور فکرے ہوتی ہے جب کوئی ایسی بات یا مسئلہ جس کا حل انسان نہیں نکال پاتا تو اس کے بارے میں سوچ سوچ کر نفسیاتی طور پر کمزور ہو جاتا ہے اس کے نرو کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں گئر معمول قیفیات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے جسے ہم گبرہٹ کہتے ہیں تاہم اگر یہ احساس شدید ہو جائے یا بہت ٹائم تک رہے تو یہ انسان کو ان چیزوں سے روک سکتا ہے جو وہ زندگی میں کرنا چاہتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کی زندگی تکلیف تہہ ہو سکتی ہے گبرہٹ کی وجوہات جسمانی اور دماغی دونوں طور پر ہو سکتی ہے اس کے بنا پر انسانی جسم مختلف تبویرات کی قیفیت سے دوچار ہو سکتا ہے جن میں تڑکن تیز ہونا، ٹھنڈے پسی نے آنا، جسم کا کامپنا جیسی علامات ہو سکتی ہے گبرہٹ پر قابو پانا بظاہر آسان بات لگتی ہے لیکن گبرہٹ کے وقت کوئی ترقیب کام نہیں آتی ہم میں سے کچھ لوگوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہر بات پر پریشان رہتے ہیں رسور سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ قیفیت وراست میں بھی مل سکتی ہے گبرہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں کبھی کبار گبرہٹ کی وجہ بہت واضح ہوتی ہے اور جب مسئلہ حال ہو جائے تو گبرہٹ بھی ختم ہو جاتی ہے لیکن کچھ واقعات اور حالات اتنے تکلیف دھا اور خوفناک ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے پیدا ہونے والی گبرہٹ واقعات کے ختم ہونے کے طویل عرصہ بعد تک بھی رہ جاتی ہے یہ عام طور پر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جن میں انسان کی جان کو خطرہ ہو جیسے کار یا ٹرینڈ کے حادثات اور آگ وغیرہ ان واقعات میں شامل افراد مہینوں یا سالوں تک گبرہٹ اور پریشانی کا شکار رہ سکتے ہیں چاہے خود انہیں کوئی جسمانی چوڑ بھی نہ لگی ہو کبھی کبھی نشہ آور چیزوں کے استعمال کی وجہ سے بھی گبرہٹ ہو سکتی ہے یہاں تک کہ کافی میں موجود کیفین بھی ہم میں سے کچھ افراد کو تکلیف دہ حد تک گبرہٹ کا شکار کرنے کے لئے کافی ہے تاہم دوسری طرف یہ واضح نہیں ہے کہ کوئی مخصوص شخص کیوں گبرہٹ میں مبتلا ہوتا ہے اور یہ کہ کیوں اور کیسے یہ اس کی شخصیت اس پر گزرنے والے واقعات اور زندگی کی تبدیلوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے ایسے ہی کچھ لوگ بہت زیادہ ٹائم تک گبرہٹ کا شکار رہتے ہیں اور انہیں یہ معلوم بھی نہیں ہوتا کہ انہیں گبرہٹ کس وجہ سے ہو رہی ہے اور کیسے ختم ہوگی ان حالات میں گبرہٹ پر کابو پانا بہت مشکل ہوتا ہے گبرہٹ کا شکار شخص ایسی ہر صورتحال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جو اسے گبرہٹ میں مبتلا کر سکتی ہو لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کیفیت شدید سے شدید تر ہوتی ہے اور بعض اوقات اس کا نتیجہ جسمانی محسوسات میں شدت بدترین حالات کی سوچوں پریشانی اور اجتنابی رویے کی صورت میں نکلتا ہے جس سے زندگی متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے گبرہٹ کی وجہات کا جائزہ لیتے وقت جسمانی نفسیاتی سماجی عوامل کو بھی دیان میں رکھنا ضروری ہے کیونکہ ایک ہی وقت میں کئی عوامل کار فرما ہو سکتے ہیں گبرہٹ کا علاج کرنے سے پہلے اس کی وجہات اور ان عوامل کا جانا بہت ضروری ہے جو اس کی وجہ بن رہے ہیں جسمانی مسائل جیسے تھائرائیڈ، امراض قلب اور دیگر ہارمونز کے مسائل کی ترتی پار جانچ اور ان کے علاج کے بعد ہی گبرہٹ کی وجہات کی تشخیص کرنا اس کے علاج کا بہترین طریقہ ہے شہد کا استعمال دل کو تقویت دینے کے لیے اور گبرہٹ کو دور کرنے کے لیے سب سے بہترین علاج ہے اس سے دل کو طاقت ملتی ہے اور گبرہٹ کے علامات دور ہو جاتی ہے اگر کبھی بیچینی اور گبرہٹ زیادہ بڑھ جائے اور گنودوی اور بےہوشی کا بھی ڈر ہو تو ایسے میں شہد دینے سے چند ہی منٹو میں قوت اور طاقت محسوس ہوتی ہے اور سونے سے پہلے ایک گلاس گرم دودھ جسم کو سکون پہنچانے اور آساب کو ریلیکس کرنے کے لیے ایک بہترین حل ہے جس کی بنیادی وجہ دودھ میں انٹی آکسیڈنٹس کا اچھی مقدار میں موجود ہونا ہے جن میں ویٹیمن بی اور ویٹیمن بی ٹویل کے ساتھ ساتھ پروٹین اور کیلشم بھی شامل ہے پروٹین لیکٹین بلڈ پریشر کو کم کر کے جسم کو پرسکون بناتا ہے جبکہ دودھ میں پوٹیشم کی وجہ سے آسابی تناؤں میں کمی ہوتی ہے اور آساب کو سکون پہنچتا ہے اس کے ساتھ ہی بادام ویٹیمن بی اور ویٹیمن ای سے برپور ہوتے ہیں اور گبرہٹ اور سٹرس کے دوران یہ دونوں چیزیں انسانی جسم کی حفاظتی نظام یعنی ایمون سسٹم کو زیادہ بہتر طریقے سے کام کرنے کے قابل بناتے ہیں بادام کی ناؤ سے گیارہ گریہ روزانہ کی خوراک میں شامل کریں اور آپ خود دیکھیں گے کہ کس طرح یہ آپ کے سٹرس لیول اور گبرہٹ کی کیفت کو بہتر کرتا ہے اور سنترہ میں موجود ویٹیمن سی کی بڑی مقتار اسے گبرہٹ اور سٹرس میں ایک انتہائی مفید الیمنٹ بناتی ہے ویٹیمن سی بلڈ پریشر اور سٹرس کی وجہ بننے والے ہارمون اور کوٹی سول کی لیول کو کم کرنے کے لیے بہترین جانا جاتا ہے اور اسے استعمال کرنے کا سب سے بہترین طریقہ تازہ سنترہ چھیل کر کھانا ہے اور اگر آپ اس کا جوس استعمال کرنا چاہے تو اس میں چینی یا کسی بھی قسم کی مٹھاس کو شامل نہ کریں اور صبح جلدی اٹھ کر اور تازہ ہوا میں گہری سانسے لینا ڈپریشن اور گبرہٹ کا بہترین توڑ ہے اور اس کے علاوہ ہلکی فلکی ورزی سے دل کو سکون ملتا ہے اور بے چینی دور ہوتی ہے سرگرمی میں خود کو مشغول کریں روز نہانا، خوشبو لگانا اور صاف سترے اور پسندتہ لباس پہنا بھی موڑ کو خوشگوار بناتا ہے سر میں سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے بھی بے چینی میں کمی آتی ہے بتائی ہوئی ساری باتوں پر عمل کر کے آپ ڈپریشن اور گبرہٹ چیزوں کو خود سے دور کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو سبسکرائب کیجئے اس چینل کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے کوئی رائے ہو تو کومیٹ کیجئے ملتے ہیں آگلی ویڈیو میں شکریہ